آج آج ہمیں بہت قسمتی اور افسوس کے ساتھ ایک بہت بڑا تحفہ دیا ہے جپان کے ملک نے جپان کے لوگ کمپین سٹارٹ کر چکے ہیں کہ پاکستانیوں مسلمانوں یہاں سے نکل جو دفعہ جو ہمارے ملک سے تم لوگوں نے ہمارے ملک برباد کر دیا لیکن یہ بڑا دل دہلا دینے والا واقعہ تھا تو ان لوگوں کی ادر کسی اس کا غصہ ہے اور ریاست کہاں پہ ہے گیٹ آؤٹ مومینوں کا لفظ انہوں نے یوز کیا ہے کیا بجا ہے ہر ملک میں دنیا کے ہر کونے میں ہر کلچر میں ایک قوم ہے جس کے خلاف لوگ مظاہرے کر رہے ہیں ہر جگہ پہ کیا بنے گا الیکشن کے دن پر اتنی بڑی انسلٹ ہماری اور ہنڈرٹ میں سے نائنٹی پرسنٹ لوگ جو ہے پاکستان کے ہیں تو سب سے پہلے یہ پٹکا مارا بیکارستان کو کہ بھائی سب سے پہلے تو اپنے بیکاریوں کو نکالو یہاں سے سر دیکھیں یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے سے پہلے بھی آپ خود جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے ہندوستان کے لیے جپان سعودی دوبائی ایسے ملکوں نے کیوں نہیں کہا گیٹ آؤٹ انڈینز گیٹ آؤٹ انڈینز یا گیٹ آؤٹ انڈینز مسلم یا گیٹ آؤٹ انڈینز ہندوز کیوں نہیں کہا گا آپ مندریں توڑتے ہیں آپ مسجدیں توڑتے ہیں آپ امام بڑا توڑتے ہیں آپ چرچ توڑتے ہیں آپ گرجہ توڑتے ہیں آپ آپ یہودیوں کے خبرستان کو آپ بناتے ہیں آپ ساردہ پیٹ مندر کو آپ کوفی ہاؤس بناتے ہیں ایک الارمنگ سیچویشن ہے میں تو اس کے پر یہی کہہ سکتا کہ دار والے لوگوں کو اس کے پر غور و فکر کرنا پڑے گا اپنے سٹیٹس کو اپنے پیپل لوگوں کے سوشل سٹیٹس کو ان کے جو ایکنومک سٹیٹس کو بہتر کرنا پڑے گا تاکہ ہم خود لوگوں کی عزت کریں گے تو ہماری عزت باہر ہوگی وہ آپ اپنی اصلیت دکھا رہے ہوتے ہیں تو بہرحال یہ ویڈیو دیکھیں یہاں پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وہاں پہ مومنوں کے مہنی کام شروع ہو گئے وہاں پہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں جیپان جیسے ملک میں پھر میں یہ بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ یہ پرت разгل میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے نکالو ان کو مومنوں کو مومنوں کے خلاف جرمنی میں ہو رہا ہے نکالو مومنوں کو مومنوں کو کوئی نہیں کیونک کوئی نہیں کروگا ہؤں چائلڑیوں کو نکالو یا چینیز کو نکالو کوئی نہیں کہہ رہا وہ بھی بہت عداد میں ان کے مائیگرنس sitter ہے ان کو کیوں کہا جاتا ہے اور مان لو اور مان لو تمہارا کلچر تمہارے مذہب سے لے کے ہر چیز نے تمہارا بیڑا خرک کیا گا وہ غرور اتنا ہے ان کو تو یہ ان کی حرکتیں ہیں انفورچنٹلی یہ نہیں صدرنے والے ان کا پوری دنیا میں ان کو چھتر پولا ہونے والا ہوگا اور اب دیکھے گا بڑی سپیڈ میں چھتر پولا ہوگا اور یہ اچھا ہے جپان میں ابھی ہوگا کیونکہ میں سن رہا تھا کوئی پانچے مہینے پہلے کی خبر تھی کیونکہ جپان کی پاپولیشن بڑے برے طریقے سے گر رہی ہے تو وہ بڑے تھوڑے میں ہیں اس وقت امیگرنٹس کو لینے کے لیے امیگرنٹس لینے ہیں لے لو پوری دنیا سے لے لو مومن ملکوں سے مت لینا ورنہ تمہارا بھائی حال ہوگا جب فرانس کا ہوا جو جرمنی کا ہوا جو اٹلی کا ہوا پولینڈ اور ہنگری بچا ہوا پولینڈ میں بھی لیفٹ کی گرنمنٹ آگئی اب ادھر کے لوگ بھی درے ہوئے ہیں کہ ادھر کے بھی بارڈر کھل جانے ہیں یا جو انگلینڈ میں ہوا جو کینیڈا میں ہونا ہے ابھی امریکہ میں بھی ہونے والا تو یہ اگر اپنے ملکوں کو بچارا ان کو نہیں لیا جائے یہ جہاں جاتے ہیں گند کرتے ہیں جہاں جاتے ہیں برے کام کرتے ہیں اور بھاڑے میں گئی اسلاموفوبیا اور یہ بریگٹری شگٹری بھائیے کوئی بھی اگر میرا ملک ہو مجھے پتا ہو کہ اگر میں اس گروپ سے لوگ لوں گا 50% چانس ہے وہ اچھا بندہ ہوگا 50% چانس ہے یہاں پہ گند بھی آئے گا 80% چانس ہے کہ وہ اچھے لوگ ہوں گے 20% چانس ہے کہ یہ ہمارے جو crime ہے وہ بڑھ جائیں گے سارے statistics proof کرتے ہیں کہ جہاں پہ مومن جاتے ہیں وہاں پہ crimes بڑھتے ہیں سارے statistics فرانس کی جیلوں کی تعداد دیکھ لیں بیلجیم کی دیکھ لیں انگلینڈ کی دیکھ لیں جرمنی کی دیکھ لیں اٹلی کی دیکھ لیں اور اب گریس کی دیکھ لیں ہر ملک میں ان کی عبادی 33% اگر ہے تو جیلوں میں ان کی عبادیاں ان کی 15-15% ہے ہر ملک میں امریکہ کا بھی آیا تھا سر اس کے اندر بھی انڈیانز underrepresented ہیں اب مجھے off the top of my head مجھے یاد آ رہا ہے انگلینڈ میں انڈیان 1% ہے اور جو جیلوں میں ان کے میرا خلق تدا کوئی کچھ ڈیٹس ہو کے قریب تھی اتنے تھوڑے کیوں کیوں حالانکہ انڈیا کے مسلمان بھی ہیں حالانکہ انڈیا کی ایوریج آنی چاہیے ان برے کاموں میں بھی اگر مومنوں کا بھی آ جائے لیکن کیونکہ ادھر کے مومنوں کی بھی تھوڑی سی ٹریننگ بہتر ہوئی بھی کیونکہ وہ ہندووں کے ساتھ گروہ کر رہے ہیں یہی بجا ہو سکتی ہے اور کیا بجا ہو سکتی ہے جہاں سے مسلم مجھارٹی کنٹری سے جاتے ہیں ایچیپٹ سے دیکھ لیں لیبیا سے دیکھ لیں سیڈیا سے دیکھ لیں سیڈینس جنسیوں کے ریپوں کے انہوں نے بھرپار اٹھائی بھی ہے جرمنی میں پورا ایک نیوئر کا فنکشن ہوا تھا کوئی اٹھارہ سو لڑکیوں کہ انہوں نے گندے ان کے اوپر جنسی حملہ کیا تھا انہوں نے پورا اس کے پھر ویکی پیڈیا کا آرٹیکل بناوا وہ پاغل ہو گئے پھر انہوں نے ان کو ٹریننگ دینی شروع کر دی کہ اگر کوئی ننگی لڑکی نظر آئے تو اس کو ہاتھ نہیں لگا ان کو ہر بار اتنا عزاز دیا جاتا ہے پاکستان بلا کر وہ بھی ان الزامات اسی طرح کے الزامات لگا رہے ہیں وجہ کیا ہے دیکھیں جی پہلی بات ہو یہ ہے کہ بھارت جو ہے غیر معمولی طور پر پورے ملک میں وہ پاکستان کے خلاف فضاء بنانے میں کامیاب ہو گیا ہے ویسے بھی وہاں پہ ایک پاکستان کے بارے میں بڑا ایک راست ووٹ تھا یہ ہم ہی لوگ تھے جو اس میں سے فلور فلور کے اور چھان چھان کے باری کبھی نہیں سے دیکھتے اچھا نگلی انٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ دینا ہے کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج تک سنس انڈیپینڈنس ابھی تک پاکستان کی سوسائٹی نے جس کو اڈاپٹ کیا وہ کبھی بھی اقدار میں نہیں آیا بلکہ جس کو سسٹم نے اڈاپٹ کیا وہ اقدار میں آیا آج کے دن پہ ایک بہت افسوسنا خبر بھی آتی ہے اور ایک بہت بڑا کہا جاتا ہے کہ گفت دیا جا رہا ہے پاکستان کے لوگوں کو جپان کے اندر سے ایک کمپینڈ سٹارٹ ہوئی ہے انہوں نے بوش پکڑے ہوئے get out مومینوں یہاں سے نکل جاؤ پاکستانیوں مومینوں یہاں سے چلے جاؤ ہمارے جپان کو تم لوگ نے بڑا گندہ کر دیا ہے کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیوں اور آج کے دن ہی ایسی گم پہ بیسیکلی یہ تو اسلامی فوبیا کی ایک ویو ہے جو ورلڈ وائٹ چل رہی ہے اس کا اثرات جو ہم جپان میں بھی نظر آ رہے ہیں تو یہ تو ایک کمپریہنسیو لی مسلم لیڈرز کو دیکھنا پڑے گا کیونکہ جس طرح یورپی یونین ہے اس طرح ہمارے ہاں بنی تو ہوئی ہے اوائی سی لیکن اوائی سی لیکن اوائی سی لیکن اوائی سی لیکن اوائی سی جسٹ اوائی سی پیپر آف پیس آف ٹائگر تو جب تک ہم مسلمان خود ہی ایکٹیو نہیں ہوں گے ورلڈ وائی لیڈر اس کے اوپر کنسنسس بیلڈ نہیں کریں گے جو کہ ابھی تک نظر نہیں آتا کیونکہ ہمارے اندر ہی رفٹ بہت زیادہ سیکٹیریان وائز یا مختلف ڈیمنشنس کے لیے آسے دیکھ لیں تو سیکٹیریان وائز رفٹ بہت زیادہ ہے تو یہ اوائی سی لیکن ہمیں یہی اس کے اوپر ہے کہ جب تک ہم سعودی ریبیا ایران اور ملٹیپل ادر جو مسلم کنٹریز ہیں وہ ایک فورم کے اوپر بیٹھ کے اس کے اوپر یک طرفہ موقف نہیں اپنائیں گے تو ہم اسی طرح مسائل کا شکار رہیں گے آپ دیکھیں اسلاموفوبیا اسلاموفوبیا تو دوسرے گیر مذہبی ملک میں ہوگا اسلاموفوبیا اسلامی ملک کے اندر تو نہیں ہوگا سعودی نے دوبائی نے چوبیس سٹیٹس پاکستان کے بین کیے ہیں پھر یہ کیا چیز ہے اور سعودی کے اندر ایم بی ایس نے خود کلیم کیا کہ بھائی پاکستانی یہاں آکے ہرم کے اندر مانگنا شروع کر دیتے ہیں پھر یہ کیا چیز ہے جی بلکل یہ اس میں یہ بہت گمبیر بات ہے ہم پاکستانیوں کے لیے کیونکہ ورلڈ وائیڈ ایک ایمیج جس طرح پاکستان کا ڈسٹورٹ ہو چکا ہوا ہے اس کو ری ہیبلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے اس میں آپ مختلف فیکٹر آ جاتے ہیں پاورٹی ایک میجر فیکٹر ہے کہ پاکستانی یہاں سے یو اے ای اور مختلف کنٹریز میں جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہاں پہ ان کی جو جو حرکات رہتی ہیں ایک تو لیگل مینز یوز کر کے وہاں پہ پہ پہنچتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی خوفناک صورتحال ہے اس سے ہمیں دیکھنا پڑے گا مسلم ہمارے لیڈرز کو اور جن کے پاس اقتدار ہمیں اسی کی بات کروں گا کہ جن کے پاس اقتدار ان کو سوچنا پڑے گا کہ اس ملک کی عوام کو انہیں کس طرف لے کے جانا ہے کیونکہ جس طرح کا امیج آپ کے مختلف کنٹریز کے اندر یورپی یونی یورپین کنٹریز میں امریکہ میں اسٹریلیا میں جس کے بارے میں کبھی بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہمارا ادھر امیج جو برا ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے ہم مسلم جا رہے ہیں آ رہے ہیں لیکن اب وہ بھی ممالک ان لوگوں کو بین کر رہے ہیں تو یہ ایک الارمنگ سیچویشن ہے اس کے پر یہی کہہ سکتا ہوں کہ دار والے لوگوں کو اس کے پر غور و فکر کرنا پڑے گا اپنے سٹیٹس کو اپنے پیپل لوگوں کے سوشل سٹیٹس کو ان کے ایکنومک سٹیٹس کو بہتر کرنا پڑے گا تاکہ ہم خود لوگوں کی عزت کریں گے تو ہماری عزت باہر ہوگی اس میں پاکستان کی اس میں کوئی شک کی نہیں اس میں تو کوئی شک کی نہیں کہ پاکستان نے ہمیشہ سفر کیا اس وجہ سے کہ ہم نے اپنے ہمسائیہ ممالک جس میں انڈیا ایک میجر اکانومی کنٹری ہے اس سے ہم نے اپنے تعلقات بہتر نہیں رکھے اس کے پیچھے ملٹیپل فیکٹرز ہیں لیکن ہمیں کبھی بھی اپنے اکنومک ٹائز ان سے نہیں توڑنے کیا کہتے ہیں ٹاکسک نیشنلزم کو پرموٹ کر رہے ہیں تو اس سے تو ہم اپنے اوپر خود ہی اپنے کو قتل کر رہے ہیں اس میں کوئی نقصان تو مارا ہو رہا ہے